گدر، ویرزارہ، مائنیم اس کھان اور ایسی کئی موویز میں ہم نے ہندو مسلم لف سٹوریز کو دیکھا ہے لڑکا لڑکی پیار میں پڑھتے ہیں اور ان کی سٹوری کی ہمیشہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا ریالیٹی اور کالپنک فلموں میں بہت انتر ہے ڈیلی کا رہنے والا انکت گرد نے اس بات کو سمجھنے میں دیر کر دی اور بدلے میں اپنی جان گواب ایٹھا یہ کہانی ہے ایک ایسی ریال لائف سٹوری کی جس کی اینڈنگ بہت دردناک طریقے سے ہوتی ہے تو یہ کہانی بھی ایک کلاسک ہندو مسلم لف سٹوری سے ہی شروع ہوتی ہے جہاں ایک ہندو لڑکا ایک مسلمان لڑکی کے پیار میں پڑھ جاتا ہے لیکن دونوں کے گھر والے ان کی شادی کے فیصلے کو سویکار نہیں کرتے آخر میں ان کی پیار کی کہانی ہمیشہ کے لیے ادھوری ہی رہ جاتی ہے اور لڑکے کے پیار کرنے کے بجائے سے چھاتی میں گولیاں داگتی جاتی ہے 31 سال کا انکیت گھر پیشے سے ایک ٹیچر تھا اور ڈیری میں اس کا خود کا ایک کوچنگ سیٹر تھا وہ پچھلے دس سالوں سے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کوچنگ کو چلا رہا تھا دیسیمبر 2018 میں اس کے اپنے مسلم گورفرنگ کے ساتھ شادی ہونے والے تھے پر ایک اکٹوبر 2018 کو انکیت کی دن دہارے اسی کی کوچنگ کے بہار گولیں مار کر ہتیا کرتے گئے انکیت ایک سیدھا سادھا ٹیچر تھا اس کی نائی کسی سے کوئی دشمنی تھی اور نائی وہ اپنے سٹورنٹ کے ساتھ کبھی سکتی سے پیش آتا تھا وہ روز صبح اپنے نردھارت سمیہ پر کوچنگ پہنچتا اور شام کے قریب آٹھ نو بچے تک گھر لوجت جاتا حادث کے بعد اسپتال والوں نے اسے dead on arrival گھوشت کر دیا انکیت کے پریوار نے اس کی جی ایف کے بھائی پر شکت ظاہر کیا کیکہ اپنی بہین کے اس رشتے سے بہت ناکھوش تھا اس ایک بات کا متہ بناتے ہوئے میڈیا والوں نے اسے خوب اچھالا ہر دن یہ خبر دیش کے ٹاپ نیوز چینلز پر دکھائی دینے لگی انکیت گھر کے مرڈر کو اونر کلنگ کا نام دے دیا گیا انکیت کو پیار کی سزا یا ہندو ہونے کی مسلم لڑکی سے دوستی پر اتار دیا موت کے گھاٹ دوسرے دھرم میں پیار کی سزا ایسے ایسے ہیڈلائنز کے ساتھ اس نیوز کو پیش کر کے لوگوں کو خوب گمراہ کیا گیا اتنا ہی نہیں کچھ خاص طبقے کے نیوز چینلز نے اپنی اتنیان بھڑکاؤ ریپورٹنگ سے دونوں دھرموں کے لوگوں میں آکروش بھر دیا اس کے چلتے دیش بھن میں سمپردائک تناف کا محول پیدا ہو گیا کچھ نیوز آنکرز اور جورنلیس نے اس کو لے کر ان میں سے کئی ٹویٹس کو قریب چار ہزار سے بھی زیادہ بار ری ٹویٹ کیا گیا بی جے پی کی کچھ موقع پرس پروکتاؤں نے اور رائٹ ونگ کے لیڈرز نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے کیجری وال پر خوب تنسکہ سے سوشل میڈیا پر بھی اس بات پر بہت بابال مچا سوشل میڈیا یوزر شیکھر چہل جنہیں پی ایم نرندر مودی بھی ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں میڈیا اور کیچری وال کی چپی پر سوال اٹھایا پانچ اکٹوبر کو پولیس نے اس کیس کو لے کر ایک پریس کانفرنس بھی جاری کی اس میں صاف ہو گیا کہ یہ کوئی آنر کلنگ کا کیس نہیں تھا پریس کانفرنس میں کسوروار کا کھلاسہ بھی کیا گیا جو کی انکیت گھر کا ہی ایک سٹوڈنٹ آکاش کشیب تھا سی سی ٹی وی فٹیج بھی جاری کی گئی جس میں آکاش انکیت کی کوچنگ کے باہر سے فرار ہوتے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا پولیس کی صفائی کے باوجود بھی ان میں سے کسی بھی ٹویٹ کو آج تک ڈیلیٹ نہیں کیا گیا اکیس سار کا آکاش ڈیلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی شہداباد سے فائنل ایئر بیٹیک کی پڑھائی کر رہا تھا اسی کے ساتھ وہ انکیت کی کوچنگ کا ایک سٹوڈنٹ بھی تھا کوچنگ میں اسے اپنی کلاس میٹ سے پیار ہو گیا اتفاقہ اور سٹوڈنٹ کی انکیت کے ساتھ کافی باتچیت ہوا کرتی تھی اپنے پزیسیو نیچر کے چلتے آکاش کو انکیت اور اس لڑکی کے بیچ آئے دن ہونے والی باتچیت سے کافی جنن ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے آکاش کے جنن نفرت نے بتل گئی وہ منی من انکیت کو جان سے مارنے کا پلان بنانے لگا مارچ 2018 میں اس نے اپنے ہوم ٹاؤن بھاکپت ڈسٹرکٹ کے فضلپور گاؤں سے ایک دیسی کٹا کھریدا کاتل کا کھلاسہ ہونے کے باوجود کچھ میڈیا چینلز نے بھڑکاؤں نیوز ریپورٹنگ کرنا جاری رکھا جبکہ کچھ نے ان سب کا زمہ انکیت کے پریوار کے مطھی من دیا یہ کہتے ہوئے کہ انکیت کے پریوار نے رڑکی کے بھائی پر شک جت آیا جس کے چلتے سمتے کو ہوا ملی دوستو ایسے کہنے کو تو بھارت ایک ڈیولپنگ دیش ہے ہر ایک شیطر میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں پر جہاں بات آتی ہے دھرم کی تو آج بھی کچھ لوگ کافی دکیا نیوزی سوچ رکھتے ہیں اور جب کبھی بھی دیش میں ایسے مدد سامنے آتے ہیں ہم اس کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے نیوز چینلز اکبار اور سوشل میڈیا بھی ایسے سمپردائک مددیدوں کو ہوا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تو ایسے میں ایک جاگرک ناگرک ہونے کے ناتے ہمارا ایک فرس بنتا ہے کہ کسی بھی خبر پر ہم آنکھ موند کر وشواس نہ کریں اور ہر سچویشن میں سوج بوت سے کام لیں اور ہاں اس کیس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں